اسلام علیکم و ناظرین ناظرین آپ جانتے ہیں کہ مفتی قوی کسی تعرف کے متاج نے جب یہ کیمرے کے سامنے یا مائک کے سامنے ہوتے ہیں تو پھر ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی گفتگو سنیں ان کی باتیں سنیں اور ان کی باتوں سے کچھ ایسا نتیجہ حفظ کریں جو اس کے لیے نیا ہو آج ہم نے مفتی صاحب سے درخواست کی ہے اور انہوں نے بڑی مہربانی سے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا ہے تو مفتی صاحب سے ہم غیر کسی اور وقت ظاہر کیے سوال پوچھتے ہیں مفتی صاحب کچھ دن پہلے یہ خبر آئی تھی کہ آپ کے گھر والوں نے نہ صرف آپ سے مفتی کا خطاب واپس لے لیا ہے آپ سے ٹیلی فون آپ سے موبائل فون واپس لے لیا ہے اور آپ کو ایک گھر میں محدود کر دیا ہے اس کی کیا حقیقت ہے ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے چاروں جملے بلکل درست ہے صورت حالہ صاحب میں یہ ہوئی کہ جب پچھلے دنوں ایک خاص ثانیہ ہوا تو ہمارے بچے ماشاءاللہ میرا خاندان کو یہ عزاز حاصل ہے کہ جہاں حافظ ہیں اور عالم ہیں وہاں پروفیسرز بھی ہیں اور ڈاکٹرز بھی ہیں تو یہ تہہ ہوا کہ میرا نام مفتی صاحب کو کچھ دنوں کے لیے ایسا سکون کے لیے آرام کے لیے نید پوری کرنے کے لیے ذرا ان کو مخصوص اور محدود سرگرمیوں تک کا پامند کر دیا جائے اور اس کے مطابق جناب مفتی صاحب سکون سے رہے تو کچھ دوایاں بھی انہوں نے ایسی تشبیر کی کہ جس کے اندر جرائے مجھے بڑی سکون سے نید آتی تھی وہ جو لفظ مفتی کا تھا ان کا مقصد یہ تھا کہ اور جو مفتی آنے کرام پورے پاکستان میں بیٹھے ہیں تو لوگ ان سے رابطہ کریں اور مفتی صاحب سے رابطہ نہ کر کے مفتی صاحب کو ذرا پرسکون رہنے تھے اسی کے ساتھ جب میں الحمدللہ پرسکون زندگی گزارنے لگا تو مجھے اس میں تین فیادے ہوئے ایک تفایدہ یہ ہوا کہ مجھے بچوں کی طرف سے آگے بچوں کے بچوں کی طرف سے ان میں رہ کے جو ان کا ایک انداز تھا محبت کا اور ساتھ خدمت کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان دنوں کے اندر میری اس طرح سے خدمت ہوئی کہ ہر طرح سے خضائی حوالے سے بھی محبت کے حوالے سے بھی خلوت کے حوالے سے بھی بچوں کی تعلیم و تعدیب کے حوالے سے بھی تربیت کے حوالے سے مجھے بڑا پیترین موقع میں تکریباً ایک آمن دن تک میں نے اپنے آپ کو بڑا محدود کیا مسجد اور مدرسہ اور گھر تھا اچھا مختی صاحب جو آپ نے سکون کی بات کی ہے ایک بات یہ بھی سننے میں آئی کہ آپ کے دماغ میں خدانہ خاصتہ کوئی خامی ہے کوئی خلل ہے جس کی وجہ سے آپ کو عدویات بھی دی گئی اور یہ کہا بھی گیا کہ یہ جان مجھ کے ایسے نہیں کرتے بلکہ ان کے دماغ میں کوئی ایسی خدانہ خاصتہ خدانہ خاصتہ کوئی کمی ہے کوئی خلل ہے جس کی وجہ سے ان سے یہ باتیں سرزد ہو جاتی ہیں اس میں کتنی حقیقت ہے بلکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرونا کیونکہ پچھلے سال جب مجھے ماہ رمضان کی ستائیس کے بعد ہوا اور میں تو ترکی ہرسپیٹر تک گیا یعنی اتنا میرے اوپر کرونا کے اثرات تھے اب جو لوگ کرونا کی ویکسین لگا رہے ہیں میں ان کی کوئی وہ نہیں کر رہا بلکہ ہر ایک کو میں یہ پیغام دوں گا آپ کے تمسط سے پروگرام کے تمسط سے کہ ضرور لگوائیں ضرور لگوائیں لیکن یہ شکیتیں بھی آ رہی ہیں کہ ویکسین لگانے کے بعد قوت حافظہ کی وہ کیفیت نہیں رہی آدمی غیر حاضر ہو جاتا ہے آدمی دباؤ کو قبول نہیں کر سکتا آدمی جلتی کے اندر جذبات میں آ جاتا ہے آدمی کے اندر وہ خاص قسم کا ایک کھڑاؤ ایک صبر اور ایک سکون کی اس کی کیفیت یہ بات حقیقت ہے کہ اس کرونا کے بعد میرے اندر الحمدللہ قوت حافظہ میں کمی نہیں آئی میری گفتگو کے اندر کسی قسم کا کوئی خلل واقع نہیں ہوا لیکن یہ حقیقت تھی کہ طبیعت کے حوالے سے جس طرح ہوتا ہے کہ آدمی کسی کی گفتگو سنے اور میں چچرہ پان پیدا ہو جائے جو میرے ساتھ جو سان ہے اس میں ہوا یہ کہ دو تین لوگ جب مجھ سے بار 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 سوال کر رہے ہیں تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب نواقع اور بے خبر لوگ سلام اور آپ سے بات کریں تو آپ لفظ سلام کہہ دیں ان سے مقصد ہے جان چھوڑائیں تو معنی یہ ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ کرونا کے جو منفی اثرات ہوتے ہیں الحمدللہ میرا جسم محفوظ رہا میری باڈی محفوظ رہی میرے دل کے معاملات ٹھیک رہے اندرونی معاملات بھی ٹھیک رہے البتہ میرے ذہن کے اوپر ایک خاص قسم کی ہوتی تھی کہ میں کوشش کرتا تھا کہ اذا اب تھوڑا سا لوگوں سے علیدہ ہو جاؤں یہ کوشش کرتا تھا اللہ آپ خوش تے اسے ساری صورت ہے آن سے اچھا جس ہے قوی صاحب آپ جس کو سانیہ کہہ رہے ہیں جس کو ہم واقعہ کہتے ہیں کہ آپ سمتے ہیں کہ اس سے مفتی قوی کی ذات کو یا ان کی کردار کو یا ان کے مفتی ہونے پہ کوئی دھاگ لگا ہے کوئی پریشانی ہوئی ہے اور لوگوں کی محبت میں فرق آیا ہے یا لوگوں کی سوچ میں فرق آیا ہے اور ان کی باتوں پہ اس طریقے سے عمل درامت نہیں ہوتا یا ان کے جو فتحوں ہیں ان کو نہیں مانا جاتا جس رہا پہلے مانا جاتا تھا دیکھیں جی صورتحال یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میری قوان جن کو مجھ سے کمال درجے کا کی عقیدت اور محبت کا اتعلق ہے سب یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو ہمارا سوشل میڈیا ہے اس میں جس طرح سنت نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہے ایک جملہ کہیں کہا دوسرے جملہ کہیں کہا تیسرے جملہ کہیں کہا پھر اس کے مطابق جناب ان کو جوڑنا میں یہ نہیں کہتے کہ وہ غلط ہیں میں پھرلکل حقیقت پسند آتی ہوں بہت ساری ایسی باتیں بھی ہیں جو میں نے اس حکمت کے طاعت کی کہ یار منہ زین کی اوپر دباؤ نہ ڈالا جائے اس لیے میں یہ بات کہہ دوں کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے نقصان مجھے اس حوالے سے ضرور ہوا کہ مجھ سے سب سے زیادہ منہ ساتھ جو پیار ہے وہاں میرے خاندار کو بہرحال ان کے دل زخمی ہوئے مجھ سے پیار کرنے والے جو محبت کرنے والے ہیں بہرحال ان کے دل بھی زخمی ہوئے میرا اپنا دل بھی زخمی ہوا کہ یہ جو کچھ اس طرح کا معاملہ کیا گیا ہے اس معاملے کے اندر یار مجھے تھوڑا سا اپنے ذہن کو اس جگہ سے نکلنا چاہیے تھا جس طرح کا دباؤ سوالات کے ذریعے پر پڑھ رہا تھا پرن لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ پوری دنیا سے میرے پاس ٹالی فون نہیں تھے میرے بچوں نے سکون کیلئے اپنے پاس رکھ لئے لیکن الحمدللہ وہ سنتے رہے ان کے اپنے بیانات یہ تھے کہ ہزاروں کی تعداد میں پوری دنیا سے جو ٹالی فون آئے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ مفتی صاحب کی صحت کیسی ہے مفتی صاحب کی آئیکل طبیعت کیسی ہے یا مفتی صاحب کو ہماری صاحب سے سلام پیش کرنا مفتی صاحب کو یہ کہنا کہ گھبرانے کی ضوط نہیں ہے مفتی صاحب آپ یوں ہیں اور وہ یوں جوں 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 ہیں پرن پھر اس کے بعد جب مائی قاملنے کے بعد الحمدللہ پھر ہم نے اپنی اسلامی عدالت کے حوالے سے دوستوں سے ملنے کے حوالے سے سفر کرنے کے حوالے سے مختلف ایکٹیوٹیز میں شادیوں میں گئے اور جناب دعوتِ ولیمہ میں گئے اور سب چیز میں گئے اس سے زیادہ پذیرائیں ملیں اچھا مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ کا طرز عمل ہے یا جو آپ کی کھلے انداز میں گفتگو کرنا بلنڈ ہونا اس میں آپ اپنی غلطی بھی تصور کرتے ہیں کہ آپ کو اس طرح نہیں ہونا چاہیے اس سارے اپیسوڈ کے لیے سانے کے لیے آپ کی غلطیاں بھی اس میں شامل ہیں دیکھیں جی یہ تو ایک حقیقت ہے کہ مفتی عبدالقوی معصوم نہیں مفتی عبدالقوی انسان ہے اور انسان ہوتا ہوئی ہے جس کے اندر نسیان بھی ہو یعنی بھول جانے والی بات بھی ہو اور پھر یہ ہے کہ انسان کو جو اللہ تبارک و تعالی نے جن اناسرِ اربع سے پیدا کیا ہے اس کے اوبر جو تفسرہ پہلے سپارے کے اندر ملائکہ اور فرشتوں نے ہماری تخلیق پر کیا ہے وہ سب کے سامنے اس کا مہینکہ نہیں کر سکتا انبیاء علیہ السلام کی ذات مقدسہ ایسی ہوتی ہے جو معصوم ہوتی ہے لیکن اس کو بھی جب ہم قرآن حکیم کے تناظر میں دیکھتے ہیں حضرت آدم کے بارے میں بھی تو بہت سارے ایسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں ہم ان کے معصوم ہونے کے حوالے سے اس کی طرح علمی توجیہ کر لیتے ہیں اسی طرح عزیز یوسف کا اسلام کا واقعہ تھا اسی طرح عزیز ابراہیم کا برہن مفتی عبدالقوی اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے کہ مفتی عبدالقوی بحیثیت انسان ہونے کے ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے لیے جہاں کوئی تھوڑا سا حسن جمال کا معاملہ ہو چاہے وہ سٹوریوں کی صورت میں ہو چاہے گھر کی صورت میں ہو چاہے وہ خواتین کی صورت میں ہو چاہے بچوں کی صورت میں ہو چاہے جس طرح کے بھی ہو وہاں مفتی عبدالقوی ایک نرم گوشہ رکھتا ہو مفتی عبدالقوی اپنی زبان کے ذریعے سے ایک میٹھی بات کرنے کا خیش مند ہو تاہاں کہ پتہ جلے کہ اسلام جو ہے وہ ایک میرا میٹھا دین ہے ہو سکتا ہے کہ جو شعبہ جات زندگی کے ایسے ہیں جن میں میں محسوس کرتا ہوں کہ یہاں ظلم و جبر ہے ان کی میں تعاید میں بہت آگے تک نہیں کر جاتا ہوں جن افراد کے بارے میں اور جن شخصیات کے بارے میں اور جن اداروں کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ مظلوم طبقات ہیں ان کے بارے میں شاید میں بہت زیادہ آگے چلے جاتا ہوں ان کے تعامل کے بارے میں باراً ایک حقیقت ہے جو مجھے ماننی چاہیے کہ مفتی عبدالقوی غیثیت انسان ہونے کے چاہے میں عالم بن جاؤں مفتی ہوں محدث ہوں ہوں وہ میرے مریدین کا ایک بہت بڑا حلقہ ہے اس کے باوجود میرے یہ بھی یقین ہونا چاہیے میرے دیکھنے والوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ مفتی عبدالقوی کو بحیثیت انسان کے دیکھیں بحیثیت معصوم کے نہ دیکھیں اور میں معصوم نہیں ہوں اس لئے میں نے ان اقابن دنوں کے اندر تحجد کے نوافل کے اندر جو کچھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوکے کان پکر کر سجدہ روز ہوکے کہ یا اللہ تیرے نبی کی طرف سے یہ خوشخبری ہے کہ اگر سمندر کی جھاک کے برابر بھی گناہ ہوں تو یا اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما اور ساتھ میں نے یہ جملے بھی کہا جو لوگوں نے بڑا پسند کیا میں نے کہا جن جن لوگوں کے دل دکھے ہیں اور ان کی تعداد بھی لاکوں اور کروڑوں میں ہے سب سے زنا میں معذرت کرتا ہوں اس لئے کہ مفتی عبدالقوی اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے کہ بہت سارے ہمارے بچوں کے بزرگوں کے مجھ سے پیار کرنے والوں کے مجھ سے تعلق رکھنے والوں کے مجھ سے خانکہ سے بابستہ لوگوں کے بہرحال دل زخمی ہوئے ہیں اور ان کے دل جو ہے ان سے میں نے جو کچھ ان کو ذہنی طور کے اوپر شاک پہنچی ہے اس کے اوپر میں نے کہا میں ان سے معذرت کرتا ہوں معذرت کرتا ہوں اور عائندہ کے لئے انشاءاللہ ایک عظم ہے اللہ کی بارگاہ بھی بھارہ انسان سے ٹھوکر پر لگ جاتی ہے بہت زیادہ محتاط رہنا ہے اب خواتین کے اب بھی فون آتے ہیں مفتی صاحبہ افراد اشتخارہ کرنا ہے مفتی صاحبہ فلاں کا مسئلہ ہے بڑا میں محتاط ہوں بات بھی یہی سے کرتا ہوں کہ میری بیٹی میری بیٹی میری بیٹی اگر کوئی ایسا فون آ جائے اب پیجھے دلوں کے اندر کہا گیا جی حریم شاہ صاحبہ نے کہنا اب ٹیلی فون کیا ہے مفتی عبدالقوی کو عید مبارک دیا تو میرے پاس تو کسی کا نمبر سیو نہیں اب ایک گو طرفہ کہتی ہے السلام علیکم مفتی صاحب کیا حال ہے آپ کو عید مبارک عید مبارک عید مبارک میں نے جواب میں کہہ دیا جی خیر مبارک اور نمبر بند کر دیا تو معنی یہ ہے کہ میں بخیل نہیں ہوں میں ہر ایک کی بات کو سننے کا کوشش کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ مصبت بات کی جائے کوشش کرتا ہوں اب اس کے اندر جناب میں یہ احتیاط تو کر سکتا ہوں کی ان ٹیلی فونوں کو میں مختصر سنوں لیکن اس کو میں بد اخلاقی سمجھتا ہوں مفتی صاحب یوں کہا جا سکتا ہے کہ آپ کے اندازے فکر میں بہت بڑی تبدیلی آئی ہے اب ہم ایک مفتی صاحب کا ایک نیا فیس دیکھیں گے ایک نئی شخصیت ان میں دیکھیں گے تو کیا یہ بات سچ ہے بلکل لیکن میں آپ کو خوش قبلی سنا دوں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بات میں محترم عمران خان صاحب تک اور صدر پاکستان تک اور تمام پاکستان کے جو مفتی آنے کے رہے ہیں بلکہ پاکستان میں نہیں کہتا انڈیا بھی بنگلہ دیش بھی اور تمام وہ ممالک جو اردو سنتے ہیں سمجھتے ہیں اکاون دنوں کے اندر آپ خوش ہوں گے کہ رات کو سوئے ہوئے تحجد کے بعد اٹھتے ہوئے دوپیر کو اٹھتے ہوئے میرا ذہن مستقل قرآنی حفظ قرآن کی برکت سے قرآنی آیات کے اوپر اس کی ارد گھونتا تھا آپ خوش ہوں گے کہ اکاون مسائل مفتی عبدالکرم نے ان کی فرس بنائی ہے اس میں بھی میرے بریف کیس کے اندر وہ اکاون فرسٹوں کی تفصیل موجود ہے اس میں سے آپ کو دو مثالیں دیتا ہوں آپ خوش ہوں گے میسیج کے ذریعے جو آدمی طلاق دیتا ہے میں علماء اسلام سے کہہ رہا ہوں کیا یہ طلاق ہے کیونکہ نہ یہ زبانی طلاق ہے نہ یہ تحریری طلاق ہے یہ انگلیوں کا ایک کام ہے انگلیوں کے اوپر جناب لیکھ دیا گیا اچھا طلاق کے اندر اس نے کیا لکھا ٹی اے لے کیوں ٹی اے لے کے اب ضرور تیر سے مراد میں تویل ہوں اور کام سے مراد میں دو نکتوں والا کام لے کے گھر کو برباد کروں میں نے جو کچھ ریسرٹ کی اور میں علماء اسلام کو بھی دعویٰ دیا رہا ہے وہ بھی کرے کہ میرے نزدیک محسن کے ذریعے قطعی طور کے اوپر کسی طرح کی کچھ طلاقات کے لیے ایک ہوگی ہے دوسرا مسئلہ اچھا اسی طریقے پر آجائے آپ کی تازہ صورت حال گزری ہے رویت حلال کی اب ایک اسلامی ریاست ہے اسلامی ریاست کے اندر ایک علاقہ ہے اس کا نام ہے بلوچستان بلوچستان کی پٹی جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے عالم عرب کے ساتھ اب عالم عرب میں بھی چار نظر آ گیا ایران میں بھی نظر آ گیا جناب خلیج کے اندر بھی نظر آ گیا میں نے بلوچستان کے مسلمانوں نے بھی دیکھ لیا پھر میں آتا ہوں کہ میری پٹی جوئی ہے ادھر دلی کے ساتھ اور انڈیا کے ساتھ اور بھارت کے ساتھ پورے پنجاب میں نظر نہیں آیا میری اسلام آباد میں نظر نہیں آیا اب اس صورت حال کے اندر ایک ایسی اسلامی ریاست جس کا غصت کے حوالے سے ادھر بھی جڑا ہوا ہے علاقہ جغرافی سطح پہ جہاں ایک دن پہلے چار نظر آتا ہے اس علاقے سے بھی جڑا ہوا ہے یہاں ایک دن بعد چاند نظر آتا ہے اب اس صورت حال کے اندر پاکستان کی پوری اسلامی ریاست کو یا تو ہم چاند کو بھی چار صوبوں کے حوالے سے تقسیم کر دیں جس طرح اس دن بھا ہوا محسین جناب بروہ اطلاع کمیڈی کے لوگ محسین رابطے میں رہے میں نے کہا یا تو آپ یہ اعلان کریں کہ صوبہ خیبر پختونخواہ کے لوگ بھی عید بناو صوبہ بلوچستان کے اندر جی فلا پلا چمن فلا 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 اس میں چاند نظر آ گیا ہے اور ڈسٹرک میں آ جاؤ تو جناب میرپور خاص پر نظر آ گیا ہے یہ لوگ تو منائے عید پھر چونکہ پورے صوبہ پنجاب میں نظر نہیں آیا میرے مرکز اسلام آباد میں نظر نہیں آیا اس لئے یہ لوگ جناب ایک دن بعد ایک تو یہ ہو سکتا ہے اشتیادی پس رہی ایک یہ ہے چاند نظر آئے یا نہ آئے ایک اسلامی ریاست کے اندر ایک خطے کے اندر چاند کی رویت اور اس کی شہادت پورے ایک اسلامی ریاست میں وعدت کا ثبوت دے جس طرح اس طرح سزوا مل ہوا لوگوں نے مجھے ٹلیفون کر کے پوچھا کہ بعض علماء حضرات کہہ رہے ہیں جی جمعہ والے دن جناب میں نے کہا جب ان کے نظر جمعہ عید کا دن ہے تو اس کے اندر پر روزہ رکھ رہے ہیں کہ کیا مانا پھر اعتقابیں پیٹھنے کا پھر ان کو خیال ہے یہ تو خلط ہو گیا کہا لگا نہیں جمعہ والے دن عید پڑھیں اور ہفتے والے دن جا کے ایک دن میں نے کہا انتیس قدر پورا ہو چکا دوبارہ دینا بات یہ ہے کہ یہ وہ اشتہادی مسائل ہیں جن پر ہمیں سوچنا ہے اور علماء اسلام نے سوچنا ہے اسی طریقے میں دیکھ رہے ہیں تیسرا مسئلہ میں بیان کر دیتا ہوں تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو اس وقت انسانی اقدار کی کیفیات ہیں ان کے اندر سائس نے بہت بڑی ترقی کر لی آواز میری ہے چہرہ کسی اور کا ہے خوپری میری ہے نتنے والا جسم کسی اور کا ہے پھر آواز جناب کے ذریعے ہیں میری سننے ہی جا رہی ہے جبکہ میری زبان نہیں ملفاظ بھی نہیں کہے میں بوں بند کر کے بیٹھا ہوں مجھے دکھایا جا رہا ہے کہ میرے ہونٹ جو ہے نا وہ ہل رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں یعنی اس پہ یقین نہیں کرنا چاہیے یقین کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے اس کی شریح حیثیت کیا یہ سارے مسائل ہیں اقامن مسائل کو جو میں نے ترتیب دیا میں نے تین مسائل آپ کو بتائے آپ اسی طرح نظام اشر کو دیکھ لیں کتنا بڑا اسلامی سیڈیٹ کے اندر ایک اشر کا نظام ہوتا تھا اب اس اشر کے نظام کے اندر میرے عام کے باغات ہیں کیا ان پر اشر ہے یا نہیں ہے میرے پاس جناب ایک فلا فصل ہو رہی ہے کن کے ہس جو ہیں ہمارے جو فصلیں ہیں ان پر اشر ہیں کہاں جناب نصف اشر ہے کہاں پھر میرے اوپر جناب اشر نہیں ہے